بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس کپیسٹرز اینڈ ڈائیلیکٹرز کے لیکچر نمبر سکس کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئیسولیٹر سفیریکل کپیسٹر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آئیسولیٹر سفیریکل کپیسٹر ہوتا کیا ہے بناتے کیسے ہیں اور اس کی کپیسٹنز کو کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سیجسٹ کروں گی کہ آپ لیکچر نمبر فور کو دیکھ لیں آئیسولیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے الگ تھلگ تنہا کسی دوسرے اوبجیکٹ کے ساتھ جو کہ کانٹیکٹ میں نہ ہو اس کو ہم آئیسولیٹر کا نام دیتے ہیں آئیسولیٹر کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی ایک لیٹن ورڈ انسولا سے نکلا ہے اور انسولا کا مطلب کیا ہوتا ہے آئیلینڈ اور جو آئیلینڈ ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے اوبجیکٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہوتے وہ بالکل الگ ہوتے ہیں آئیسولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ بہت دور الگ تھلگ کسی دوسرے اوبجیکٹ کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ ہو کوئی دوسرا کنڈکٹر اس کے پاس نہ آئے اس کو ہم کیا بولیں گے آئیسولیٹر سفیریکل کپیسٹر نام سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ سفیر ہوگا کپیسٹر کپیسٹر کو پہلے میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ دو کنڈکٹنگ پلیٹس لیتی ہیں تب آپ کے پاس کپیسٹر بنتا ہے سفیریکل ہے تو دو کنڈکٹنگ سفیرز لینے ہوں گے لیکن اگر دو اوبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے تو اس وقت تو وہ اوبجیکٹ آئیسولیٹر نہیں رہے گا تو جو آئیسولیٹر سفیریکل کپیسٹر ہونا چاہیے اس میں سنگل سفیر ہونا چاہیے اس میں سنگل کنڈکٹر ہونا چاہیے تب ہی وہ آئیسولیٹر رہے گا آئیسولیٹر سفیریکل کپیسٹر میں اور سمپل سفیریکل کپیسٹر میں کوئی ڈیفرنس نہیں رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سفیر لے لیا ہے کپیسٹر یہ تب بنے گا جب آپ نے اس پر کوئی ایکسٹرنل سورس کی مدد سے انرجی سٹور کروائی ہے جو کنڈکٹر ہے یہ جو سفیر ہے یہ بیسکلی نیوٹرل ہے کیونکہ اس میں جتنے پازیٹیف چارجز موجود ہیں اتنے ہی نیوٹرل چارجز موجود ہیں تو اوورال چارجز پر زیرو ہے لیکن جب میں اس کو کسی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کروا لیتی ہوں تو نیوٹرل چارجز یعنی جو الیکٹرانز ہیں ان کو بیٹری کا پازیٹیف چرمینل اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے تو صرف اس پر پازیٹیف چارجز آ جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو سرکٹی کمپلیٹ نہیں ہے جب تک سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا بیٹری ورک نہیں کرتی سرکٹ کمپلیٹ کروانا ضروری ہے تو یہاں پر تو دوسرا سفیر نہیں ہے کس کے ساتھ آپ نیگٹیو ٹرمینل اٹیچ کرواؤگے تو اس کا انصر یہ ہے کہ سرکٹ کو کمپلیٹ کروانے کے لیے ہم نے یہ جو نیگٹیو ٹرمینل ہے اس کو ضروری ہے کہ زیرو وولٹس پر لیں زیرو وولٹس پر لیں گے مطلب یہ ہے کہ تب ہی یہ کوئی چارج ڈریفٹ نہیں کروا سکے گا تو اس وجہ سے میں اس کو گراؤنڈ کر دیتی ہوں جب بھی آپ کسی کنڈکٹر کو گراؤنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کا پوٹینشل ہے جس ٹرمینل کو بھی کرتے ہیں اس کا پوٹینشل زیرو ہو جاتا ہے تو یہ زیرو وولٹس پر ہو گئی ہے اور یہ صرف پازیٹیو جو ٹرمینل ہے وہ کنیکٹڈ ہے سفیر کے ساتھ جس نے نیگٹیو چارجز کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے سارے کے سارے جو نیگٹیو چارجز ہوں گے وہ ادھر آ جائیں گے تو ادھر پیچھے کون سے چارجز بچیں گے جسٹ پازیٹیو چارجز بچیں گے اور جو سفیر ہے اس کا ریڈیا سامنے سمال آر لے لیا ہے اب یہاں پر میں کپیسیٹنس کو فائنڈ کرتی ہوں دو میتھرڈ سے بیسیکلی آپ دیکھیں کہ پوٹینشل اس پر تو ہے نا یہ ہائر پوٹینشل پر ہے یہ لوہر پوٹینشل پر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوگی یہ زیرو وولٹس پر ہوگا اس وجہ سے جو پوٹینشل ہوتا ہے سفیر کے کیس میں جب کیو چارجز موجود ہوں الیکٹری پوٹینشل والا چپٹر میں پڑھایا ہے وہ ہوتا ہے وی اس ایکوال ٹو کے کیو ڈیواجڈ بائی آر اس کو ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیں اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کپیسیٹنس کیا ہوتی ہے چارجز کو جو ہولڈ آن کرنے کی ابیلیٹی ہے اس کو ہم کپیسیٹنس کا نام دیتے ہیں بیسیکلی تو انرڈی سٹور کرواتے ہیں کپیسٹرز لیکن چارجز کو ہولڈ آن کر کے رکھتے ہیں ادروائز تو نیٹ چارج جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے لیکن اب نیٹ چارج زیرو نہیں ہے چارجز کو اس نے سیپریٹ کروا دیا ہے مطلب کوئی نہ کوئی چارج کی یہاں پر ویلیو موجود ہے اب تو اس لیے جو چارجز کو ہولڈ آن کرنے کی ابیلیٹی ہوتی ہے اس کو ہم کپیسیٹنس بولتے ہیں اور چونکہ جو چارجز ہیں وہ ڈیپینٹ کر رہے ہیں وولٹیج پہ تو کیو ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو وولٹیج ہوتا ہے تو کیو ڈیکوال ٹو سی وی آگیا سی کیا کہلاتی ہے کپیسیٹنس آپ کپیسٹر ایک چو نمبر ون میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے اب یہاں پر کیو کی بجائے آپ سی وی پٹ کر سکتے ہیں کیو آپ کپیٹل بھی لے سکتے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے ک انٹو سی وی دیوائزڈ بائی سمال آر ہو جائے گا سمال آر کی بجائے آپ کوئی اور ریڈیس لے سکتے ہیں اے لے سکتے ہیں بی لے سکتے ہیں کپیٹل آر لے سکتے ہیں ایٹسٹر ٹھیک ہے وی وی سے کینسل ہو جائے گا ک سی دیوائزڈ بائی سمال آر بجائے گا آپ نے چونکہ کپیٹل آر کے ملٹیپلائے ہو جائے گا ون بائی فور پائی ایپسائل ایناٹ انٹو سی کے جو ہے کولمز کانسٹنٹ ہوتا ہے یہ کس کے برابر ہے ون بائی فور پائی ایپسائل ایناٹ کے اس وجہ سے یہ اس طرح لکھا ہے بات سمجھ آگئی ہوگی کپیٹل آر کے برابر آگئی ہے فور پائی کانسٹنٹ ایپسائل ایناٹ ایپسلوٹ پرمیٹیوٹی آر فری سپیس آر سو کانسٹنٹ کیا ویلی ہوتی ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ فائی ملٹیپلائیڈ با ٹین ایس ٹو پار مائنس ٹوال اور آر کیا ہے ریڈیس ہے تو کپیسٹنٹ جسٹ ڈیپینڈ کر رہی ہے ریڈیس کے اوپر باقی سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں وہ کانسٹنٹ ہیں یہاں پر تو میں یہاں سے لکھ سکتی ہوں سی is ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو آر کرنی ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ آنسر آتا ہے یا کہ نہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ جب میں نے سفیریکل کپیسٹر پڑھایا تھا لیکچو نمبر فور تو اس میں پوٹینشل کیا آ رہا تھا بچو یہ میں نے لیکچو نمبر فور کے نوٹس آپ کے سامنے ڈسپلائی کر دیئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دو کانڈکٹنگ پلیٹس ہیں اور درمیان میں گوشن سرفیس بھی ریت کلر کی موجود ہے یہ پوزیٹیو لیچارج ہے یہ نیگٹیو لیچارج سفیر ہے بسیکلی تو یہ انر کپیسٹر سفیریکل کپیسٹر کہلاتا ہے یہ آوٹر کہلاتا ہے آوٹر کا ریڈیس مال بی ہے انر کا ریڈیس مال اے ہے ایڈسٹرہ تو یہ ساری کلکولیشن جب ہم نے کی تھی تو ہمارے پاس جو پوٹینشل یعنی کہ وولٹیج آ رہا تھا وہ آ رہا تھا کیو ڈیوائیڈ بائی فور پیپسالی نٹ انٹو بی مائنس ای ڈیوائیڈ بائی بی اور اے کیا تھے ریڈیس تھے دو سفیرز کے اور یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک سفیر موجود ہوگا تو اب یہاں پر کوسٹن یہ ہے کہ اگر ہم اس لحاظ سے لے کر چلیں تو پھر دوسرا سفیر کدھر جائے گا تو ہم کہتے ہیں کہ آئیسولیٹڈ میں تو اکیلا ایک سفیر موجود ہوتا ہے تو دوسرا سفیر کئی اور موجود ہے وہ اس سے بہت دور ہے یعنی کہ اس سنٹر سے یہ جو انر سفیر ہے اس کے سنٹر سے یہ والا جو آوٹر سفیر ہے یہ بہت دور ہے یعنی کہ یہ ہے ہی نہیں تو اس کے مقابلے میں یہ انفائنائٹ ڈسٹنس پر ہوگا کیونکہ اس کی جو فیلڈ ہوگی وہ تو اس کو اپروچ ہی نہیں کر سکے گی کپیسٹر لیا ہے وہ آپ نے انفائنائٹ ڈسٹنس پر لے لیا ہے جس کی وجہ سے جو انر سفیریکل کپیسٹر ہے وہ کیا ہو گیا ہے وہ آپ کے پاس آئیسولیٹڈ ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی یہاں پر صرف اور صرف کون سا کپیسٹر موجود ہے سنگل ایک سفیر موجود ہے تو آوٹر کوئی اس کا سفیر موجود نہیں ہے یہ خود دی ہے یہ خود دی ہے خود آوٹر ہے تو جب اس کے سائیڈ پر اور کوئی کپیسٹر موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس سے انفائنائٹ ڈسٹنس پر ہے کیونکہ وہ دونوں اب کنسنٹرک نہیں رہے اس کے سنٹر سے اس کا ڈسٹنس بہت دور چلا گیا ہے تو ہم نیومیریکلی کیا لیتے ہیں پھر اس کو انفینٹی لیتے ہیں تو ابھی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ جو سفیریکل کپیسٹرز کے کیس میں وولٹیج آ رہا تھا وہ یہ تھا جب دو سفیریکل کپیسٹرز لی ہوئے تھے اس کیس میں تو یہاں پر آپ نے جو دینو آمینیٹر ہے اس کو الگ کر لینا ہے بی آور اے بی مائنس اے آور اے بی 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 سے کینسل ہو جائے گا اے اے سے کینسل ہو جائے گا ون آور اے مائنس ون آور بی اب یہاں پر میں نے کہا کہ ایک سفیریکل کپیسٹر ہے دوسرا نہیں ہے تو دوسرا نہیں ہے تو کوئی ڈیفرنس ہی نہیں بنتا پوٹینشل ڈیفرنس تب ہوتا کہ جب کوئی دوسرا کپیسٹر موجود ہوتا تو پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے مطلب دوسرا جو ٹرمینل ہے وہ زیرو پر ہے تو پوٹینشل ڈیفرنس تو ہے بار بار اب فائیو مائنس زیرو کرتے جاؤ تو فائیو ہی آئے گا نا آنسر اس وجہ سے جو دوسرا کپیسٹر ہے وہ انفینیٹی پر ہے تو اس کا ریڈیس ہم انفینیٹ لے لیتے ہیں بی کو ہم کیا پوٹ کر لیں گے انفینیٹ وان آور انفینیٹی کس کے برابر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے زیرو کے برابر ہوتا ہے وان آور انفینیٹی is equal to زیرو کیوں کہ جو سفیریکل کپیسٹر تھے اس میں جو انر کپیسٹر تھا اس کا ریڈیس small a تھا اس وجہ سے q over 4 pi epsilon into small a ہو جائے گا q over v is equal to 4 pi epsilon into a ہو جائے گا اور یہاں سے آپ کو یہ فارمولا پڑھایا ہوا ہے c is equal to q over v تو q by v کی بجائے ہم کیا لکھ سکتے ہیں c لکھ سکتے ہیں q equal to c v ہو گئی ہے کپیسٹر دو میتھڈ سے دونوں میں ہی ریڈیس پر ڈیپینڈ کری ہے باقی سارے کے سارے ڈیپینڈ کری ہے ڈیپینڈ کری ہے ڈیپینڈ کری ہے ڈیپینڈ کری ہے اللہ حافظ